حالات کا شکواں بھول گئے تقدیر کا رونا بھول گئے حالات کا شکواں بھول گئے عشق نبی عشق نبی صدق تیرے ہر قاہش دنیا بھول گئے سبحان اللہ اور یہ شعر سمات کہنے کس موں سے وہ اپنے حج کے وز مانگیں گے خدا سے جنت جو کس موں سے کس موں سے کس موں سے وہ اپنے حج کے وز مانگیں گے خدا سے جنت جو مانگیں گے خدا سے جنت جو کعبے میں نمازیں پڑھتے رہے اور گمبت خدرہ بھول گئے کعبے میں نمازیں پڑھتے رہے اور گمبت خدرہ بھول گئے قارون کی دولت مل جائے لیکن یہ ہمارا ایمہ ہے قارون کی قارون کی دولت مل جائے لیکن یہ ہمارا ایمہ ہے لیکن یہ ہمارا ایمہ ہے بیکار ہے ان کا جینہ جو سرکار پہ مرنا بھول گئے سوال نارا اتتبیر نارا اتتبیر اُس سے بھائی دی اُس سے بھائی دی سوال باللہ نارا اتتبیر سوال اللہ سوال اللہ قارون صاحب نے ایک کلام کے لیے مجھے کہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کلام ایسی شخصیتوں کے موجودگی میں ضرور دو تین چھر پڑھنا چاہیے تمہیں صرف مقبولیت کی سنت حاصل کرنے کے لیے وہ چھر پڑھنوڑا ایک چھر حضرت کے خاندان کا سننے پھر اس کلام کو میں یہاں باتا ہوں وہ منبعِ حسنِ عبادت ہے اسلام ہے ان کی وراثت میں وہ منبعِ حسنِ عبادت ہے اسلام ہے ان کی وراثت میں کس کام کے روزِ نماز اگر شپیر کا سجدہ بھول گئے عشقِ نبی صدقِ تیرے ہر واہش دنیا بھول گئے دلو تے پاک پڑھنے میں چھر تین چھر پڑھن گا اس کلام اللہ مجھے مجھے مجھے